ناظرینِ گرامی بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو مر کے بھی بیچین رہتے ہیں اور نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ موت کے بعد بھی بعض لاشوں میں حرکت ہوتی رہتی ہے جیسے واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے لاشوں کے متعلق اس انکشاف کے بعد ایک جانب تو جرائم کی تفتیش میں مدد ملے گی تو دوسری جانب خود لاشوں کے انہتات اور ان کے اندر رونما ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بھی معلومات مل سکیں گی آسٹیلیا میں ایک متنازع لاشوں کا فارم بنایا گیا ہے جہاں لوگ رضا کا رن طور پر تحقیق کے لیے اپنی لاشتیاں دینے کے لیے وسیعت کرتے ہیں جو یہاں مختلف محول میں یا کھلی رکھ دی جاتی ہیں سائنسدان باریکی سے ان لاشوں کے گلنے سڑنے کا عمل دیکھتے ہیں جس سے کئی مومن حل ہو سکتے ہیں تاہم سیول سوسائٹی اور خود سائنسدانوں نے بھی اس طریقے پر تنقید کی ہے اس فارم کا پورا نام آسٹیلین فیسیلیٹیٹ فار ٹیفونومک ایکسپریمنٹل ریسرچ رکھا گیا ہے جسے آفٹر کہتے ہیں یہاں پر لگے کیمرے ہر تیس منٹباد لاش کی تصویر لیتے رہتے ہیں جو ایک ڈیٹا بیس میں جمع ہوتی رہتی ہے اس دوران سترہ ماہ تک ایک لاش کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ بعد از موت بھی انسانی لاش میں واضح حرکت ہوتی رہتی ہے سینٹرل کوئنس لینڈ یونیورسٹی کی سائنسدان ایلیٹسن ویلسن نے لکھا کہ ہم نے دیکھا کہ بازو میں حرکت ہوتی رہتی جو بازو جسم کے اطراف ہوتے ہیں وہ دیرے دیرے کھل کر جسم کے اطراف پھیل گئے وہ کہتی ہیں کہ مردن کے چند روز بعد بھی پوسٹ مارٹم میں لاش کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کیونکہ لاش انہتات کے ابتدائی درجے سے گزر رہی ہوتی ہے لیکن ایک لاش کے مکمل طور پر گلنے اور ختم ہونے کی پوری فلم دیکھ کر وہ مزید حیران ہیں پہلے خیال تھا کہ جسم کے خوشک ہونے سے بھی لاش میں کچھ نہ کچھ حرکت ہوتی ہے لیکن یہ حرکات ہماری دوقعوں سے بڑھ کر ہیں اسی طرح حادثہ جرم کے مقام اور لاشوں کے صورتحال کو سمجھنے میں مرد ملے گی سائنسدان نے کیمرے سے طویل دورانیاں کو سکیڑنے والی یعنی ٹائم لیپس جو ویڈیو بنا کر دیکھا ہے کہ معلوم ہوا بعض لاشیں اپنا مقام بدل لیتی ہیں اس طرح پرانی لاشوں کی جائے وقوع یعنی کرائم سین اور دیگر بہت سے پہلوں کے بارے میں انتہائی درست معلومات مل سکیں گی ان ویڈیوز کی بنیاد پر ماہرین ایک موڈل بھی بنا رہے ہیں کہ آخر کس طرح کوئی لاش حرکت کرتی ہے اور اس کے مطابق مزید پیش گوئے بھی کی جا سکے گی لیکن یہ تمام تر معاملات کسی بھی صورت میں انسان کی روح کے بارے میں جو باتیں اب تک دین میں آ چکی ہیں یا اسلام واضح کر چکا ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ مختلف طرح سے علماء کی رائے سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہو چکی ہیں تو ان باتوں سے کسی بھی صورت میں انکار نہیں کیا رہا سکتا مات کے بعد انسان کی روح کے ساتھ کیا عوامل ہوتے ہیں انسان کی روح کہاں آتی ہے کہاں جاتی ہے یا کیا سب کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اس معاملے کو بھی قطعی طور پر پس پشت نہیں ڈالا جاتا عمومی طور پر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا انسان کی روح مات کے بعد کسی حیوان میں قیام پاتی ہے یا برزق میں آوارہ ہوتی ہے قرآن مجید میں آیا ہے کہ انسان مرنے کے بعد منتقل ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں اور کس وقت منتقل ہوتا ہے اب اس کے تفصیلی جواب سے پہلے ہم ایک مختصر جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم تفصیلی جواب کا ذکر کریں گے مات کے بعد انسان کی روح کا کسی دوسرے انسان یا حیوان میں منتقل ہونا تناسخ کے قائل لوگوں کا اعتقاد ہے اور اسلام کے مطابق باطل اور مردود ہے روح دنیا میں بدن سے جدا ہونے کے بعد عالم برزق میں ایک مثالی بدن میں منتقل ہوتی ہے اور قیامت تک کسی حالت میں رہتی ہے عالم برزق جسے بعض وقت عالم قبر اور عالم اروا بھی کہا جاتا ہے دنیا آخرت کے درمیان ایک عالم ہے اس قسم کے عالم کا موجود ہونا قرآن مجید کی آیات اور روایتوں سے ثابت ہوتا ہے مات کے بعد انسان کا انجام ان مسائل میں سے ہے جس نے ہمیشہ انسان کے ذہن کو مشغول کر دیا ہے اور وہ اس سوال کہے کہ اتمنان وقش اور استدلالی جواب تلاش کرنے کی کوشش میں لگا ہے موت اور روح کے منتقل ہونے کے بارے میں مختلف نظریات اور تفسیروں کا متعلیہ کرنے کے دوران ہم ایک ایسے نظریہ سے دوشار ہوتے ہیں جو تناسخ کے نام سے مشہور ہے اس نظریہ کے مطابق روح بدن سے جدا ہونے کے بعد کسی دوسرے انسان یا حیوان وغیرہ میں منتقل ہوتی ہے یقیدہ قدیم زمانے سے دنیا کے بعض علاقوں میں راج تھا ہندوستان اور یونان کے بعض فلوسفہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انسان کی روح پہلے بدن سے جدا ہونے کے بعد کسی ایسے دوسرے بدن میں منتقل ہوتی ہے جو اس انسان کے مزاج اور فطرت کے متناسب ہو اس عقیدے کے تمام دنیا میں طرفدار پائے جاتے ہیں اور عالم اسلام میں بھی بعض فلوسفر اور متقلمین اور فرقے ایک دوسرے صورت میں اس عقیدے کے پرکار بنے ہیں عالم عرب کے کچھ محدود علاقوں میں خاص کر موجودہ شام اور لبنان میں دروزیوں یعنی اسماعیلیہ سے منشب شدہ ایک فرقے کو تناسخ کا متقل جانا جا سکتا ہے پوری تاریخ میں غالی فرقوں کی ایک مشترک خصوصیت تناسخ رہی ہے انتہا پسند گروہوں کے قائدین نے تناسخ کے عقیدے کی وجہ سے اپنے پیروہ کاروں میں اپنے آپ کو امام پیغمبر اور حتیٰ کے خدا کے عنوان سے متعارف کیا ہے اس جانب جانے کی بجائے ہمیں ایک بات تو واضح طور پر معلوم ہونی چاہیے کہ برزخ ہے کیا یعنی عالم برزخ کیا ہے بعض مفسرین نے واضح طور پر کہا ہے کہ دو مرتبہ موت اور دو مرتبہ زندگی سے مراد دنیا کی موت اور برزخ کی زندگی اور برزخ کی موت اور حساب کے لیے قیامت میں زندہ ہونا ہے لیکن برزخ ہے کیا برزخ دو چیزوں مادہ اور روح کے درمیان فاصلہ حائل اور واسطہ ہے اور عالم مثال کو اس لیے عالم برزخ کہتے ہیں کہ اجسام کسیفہ یعنی مادی اور عالم ارواح مجرد کے درمیان فاصلہ ہے اور دنیا و آخرت کے درمیان فاصلہ ہے عالم برزخ کو کبھی عالم قبر اور عالم ارواح بھی کہا جاتا ہے برزخ دنیا و آخرت کے درمیان ایک عالم ہے اور اس قسم کے عالم کے وجود کے بارے میں قرآن مجید کی آیات و روایات دلیل پیش کرتی ہیں قرآن مجید کی بعض آیات میں مرنے کے بعد برزخی زندگی کی بات کی گئی من جملہ اس آیتِ قریمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والا ہے بظاہر اس آیت سے دنیا و آخرت کے درمیان ایک عالم کے وجود کا ثبوت ملتا ہے جن آیات سے اس قسم کے عالم کا صراحت کے ساتھ ثبوت ملتا ہے وہ شہیدوں سے متعلق آیات ہیں جیسے اور خبردار رہے خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال نہ کرنا وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں رزق پا رہے ہیں برزخ صرف آلی مقام اومنین جیسے شہیدوں کے لیے ہی نہیں بلکہ فیرون اور اس کے ساتھیوں جیسے تغیان گر کفار کے لیے بھی برزخ ہے قرآن مزید میں آیا ہے وہ فیرون اور اس کے ساتھی ہر صبح و شام آگ میں قرار پاتے ہیں اور قیامت پر پہونے پر انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ آل فیرون کو شدید ترین عذاب میں داخل کیا جائے جس طرح اشارہ کیا گیا کہ مذکورہ آیات موت کے بعد برزخی زندگی کی تائید کرتی ہیں تھوڑا سا غور کرنے کے بعد ہم ان آیات کے مضمون سے سالحین اور گناہگاروں کی حیات کی کیفیت معلوم کر سکتے ہیں آئیم آئی اتحار سے نقل کی گئی متعدد روایتیں پائی جاتی ہیں جن سے انسان کی برزخی زندگی کی کیفیت معلوم ہوتی ہے امام صادق علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ برزخ وہی قبر کا عالم ہے جو دنیا و آخرت کی پاداش و کیفر ہے خدا کی قسم ہم آپ کے بارے میں نہیں ڈرتے ہیں لیکن برزخ سے ان تمام تر باتوں سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کے ساتھ معاملہ کیا ہونے والا ہے انسان پیدا ہوتا ہے وفات پاتا ہے اور اس کے بعد اس کے عامال ہی فیصلہ کرتے ہیں یا اس کی معلوم ہوتا ہے خود بھی معلوم ہو جاتا ہے اسے کہ میرے عامال مجھے قسمت لے کر جا رہے ہیں ان تمام تر باتوں کے تناظر میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہاں پر موجود ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کس صورتحال میں گزارنی چاہیے ہم کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ بات ہمیں معلوم ہے اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہم کس طرح سے زندگی گزار سکتے تھے اور کس طرح سے زندگی ہم گزار رہے ہیں یعنی یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ ہمارے عامال ہی ہمیں اچھائی اور برائی میں مبتلا کرنے کے بعد ہم پر ہونے والے اثر کے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں یعنی ہمارے عمال اس بات کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح سے ترتیب دیتے ہیں ہمیں کیا عمال کرنے چاہیے اس بات کا ہمیں واضح طور پر معلوم ہے اور اگر ہمیں معلوم ہے تو ہم اچھے عمال کیوں نہیں کرتے اس لیے کوشش کریں بجائے اس کے کہ ہماری زندگی کسی اور جانب سفر کرے ہمیں اپنی زندگی کو اچھائی کی جانب لے کر چلنا ہے